بسم اللہ ساتھ تھے واجب تھے بھی واجب نماز روزہ تو اڑی تے واجب ہے سادھے تے مومنین تھے یعنی آپ کو مومن سنویندہ ہوں دے تے واجب ہے نماز مومن تے واجب ہے روزہ مومن تے واجب ہے آج مومن تے واجب ہے زقاق مومن تے واجب ہے ایمیں فرمایا وَقَزَالَكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُومِنِينَ اور اسی طرح ہم نے بھی اپنے اوپر یہ واجب قرار دے رکھا ہے کہ ہم مومنین کو نجات دیں ہم مومنین کو نجات جڑا مومن ہوئے نا انہوں اصلا نجات دیں تو میرے شیعہ سنیندوز تو مسلق اپنا اپنا رکھو لیکن یہ مومن ہے لفظ تو چڑے نہ کرو اپنے آپ کو مومن تسلو اے ساریاں گرنٹیاں اللہ قرآن ایج مومن کو لیتی ہیں اے فلا مومن واسد نجات مومن واسد جنت دل نج رکھ کے کوئی روزہ رکھ دا یا نماز پڑھ دے تگل ذہن نج رکھے جنت دوادہ اللہ مومن نال کیتا ہے زرمان نال نہیں کیتا ہے جو حمل صالح کرے مرد ہو عورت ہو ہو تو مومن بڑا ارادہ ہے جناب مومن صلو آمن دا ارادہ ہے میرے شیعہ سنی دوستان دا مومن صلو آمن دا ارادہ ہے مومن بڑھنا چاہدے ہو تو میری گاہ ذہن اچھ رکھ لو اللہ کوڑیاں لکھ سے نہیں میں یہ بندے کو دویسے کلخانی اللہ محول بڑھن دا ہی نہیں کوئی کلخانی چاہمان ناس کو راضی کرنا ہوں دے اللہ مولا کو بندے گھاٹ کریں میرا وہ مزاج نہیں ہے دھیر سارے لوگوں کی نرازگی کے بغیر اللہ کی رضا حاصل ہی نہیں ہوتی میں اپنے مال کفو راضی کرنے تو انہوں راضی نہیں کرنے اس میں ان کی دے سمجھے میں انہوں سب کچھ میرا مولا دے سمجھے زیادہ عمل قرن نال بڑھنا مومن نہیں بڑھنا عملیں صالح عمل نہیں صرف عملیں ہوتا شیطان کھولے بابا بابا جو مل بیٹھے کچھ یہ ہے باس جو ہے اللہ مولا مان لے وے احتیاط ہی کرنے ہی پونی ہے ہاں جی زیادہ عمل کریں نال کوئی مومن نہیں بڑھ سنگلا قرآن ہی چلا جیتا ہی عمل دی تلکی تھی ہے عمل سالے داکھر سے تورف الاشیاء پہ ازداد ہاتھ چیزوں کو پہچانا پرکا جاتا ہے اس کی زد کے ساتھ سالے دی زد پہ ناصر میں دی بڑھ دیئے غیر سالے سالے یہ میں دوسیادے اور فلانا ملکی ہے فلانا غیر ملکی ہے فلانا شیعہ ہے فلانا غیر شیعہ ہے فلانا سیدے فلانا غیر سیدے یہ میں سالے غیر سالے اللہ قرآن اچھ غیر سالے آقاوی حجت دے منکرکویں ہیں یا نو ہو انہو الحسن من عالق انہو عمل غیر سالے یہ تھا اب نہیں رہا اس کا عمل غیر سالے ہے حجت دا انکار کی تصور تو ثابت ہویا ہر او عمل جس عمل اچ حجت دا انکار ہے اور سالے نہیں اور غیر سالے ہے زیادہ عمل قرآن نال بندہ مومن نہیں بڑھ سکتا عمل سالے نال بندہ مومن بڑھ سکتا برابا برابا قرآن صاحب میں ایک سنی عالم دین کو لکھ روایت سنی ہے فرمانے پہنے کے پیغمبر پہ فرمانے کہ آمال کی وجہ سے میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا پوچھا گیا سرکار خطا تو دور کی بات آپ سے تو ترک اولہ کے امید بھی ہم نہیں لگا سکتے جب آپ آمال کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتے تو پھر جائے گا کون فرمایا لوگ جائیں گے اس کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے پوچھا گیا یہ رحمت کون ہے یہ فضل کون ہے فرمایا فضل میں ہوں رحمت میرا بھائی علی بن حبیقہ دو چیزیں دو چیزیں دو چیزیں دو چیزیں دو چیزیں دو چیزیں دیکھیں نجات پھر ہے بلندی در جہاں نجات عقیدے دی مرہونے منتے جیڑا بلندی در جہاں کے وہ عملے سالے دی وجہتے در جہاں بلند ہونے عملے سالے دی وجہتوں جیڑی نجاتے وہ نصرانی لواقیہ جو قاضی صاحب قبلہ پڑھ دے پڑھے ہیں کہ قدمہ ہی نہیں پڑھا جو قربنا اللہ مومنے چیزیں دیکھیں نو غیر مسلم ہے حسین دے در دے اگر ایمیں نہیں آیا خون ڈے وانا ہے اچھڑا ایمیں آوانڈالی کا حل نہیں پڑھ دی خون ڈے وانا ہے بیا ایک قربنا دا وہ شہید ہے جہاں ڈکیٹا کاب دیلا رہزانہ حسین کو پیادن تلے موڈھا تے عظیم گناہین بکشوانا چانے اپنا خون سارے خون اچھڑا چھوڑا ثابت ہویا یہ دروازے تے کنہ دار دی بکشے شے نجات تاؤنی ہے نا مومن بھی پڑھو لیکو بھئی روز نہیں بنے دیں بسم اللہ نجات تاؤنی ہے نا مومن بھی تو مومن بندہ بڑھ سیکھی میں مومن بندہ میں تو کوئی نسخے دے ساؤنے میں مومن بندہ تو پرہ کرنی ہے تو ارنار کوئی لڑنا نہیں پرہ کرنی ہے بھی چلو تو سنجدس ہو یا میندس ہے نا دروت پڑھو ایک مومن بھی اللہ 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 مومن بندہ نا آل محمد غیر کو قبول کریں دے پہنے گنہ دار کو قبول کریں دے پہنے نجات دا وادا اللہ پڑیا کریں دے مومن نا آل چنگی لگے دے پہنے کڑا ہاں نہ لگے سبھی کر دے بیٹھا کریں نا اللہ دیا دا اللہ تک آپ نے کی کی کیوں گا دا حل دا میں دا رہاں اللہ 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 زیادہ عمل کیتا شہتان نتیجہ کیا نکلا کانا من القافرین وہ تھا ہی قافروں میں سے انکار کس کا کیا اللہ کا حجت کا لیکن اس حجت کے انکار کو بھی اللہ نے اپنا سمجھا مامنا تُو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں اپنے دونے ہاتھوں سے بناتا رہا یا حتہ اللہ خدا گو یا خدا دہتھ گو کہ کوئی اختلافی بات نہیں شیعہ سنی منینر ید اللہ کونے دورانِ دوافِ کعبہ ایک مرد عرب حضرت عمر بن خطاب کا احرام دادامن پکڑا زارہ فانی علی بن عبی طالب یہاں پہ مت شرف کوئی نہیں مار سکتا علی نے مجھے تھپڑ کیوں مارا حضرت عمر نے پوچھا آپ نے مارا فرمائے مارا کیوں مارا رائے تو ہو حرم المسلمین ناجہز نگاہ سے دیکھ رہا تھا مسلمانوں کی عورتوں کو مرد عرب آگے بڑھ کے کہنے لگا اس سے کوئی گواہ طلب کر کوئی گواہ ہی دے کہ میں نے یہ کام کیا ہو حضرت عمر بن خطاب مرد عرب کے قربان سے پکڑ کے فرماتے ہیں فقط راہ اقائن اللہ وزارہ باقید اللہ بدبخت گواہ مانگتا ہے تجھے دیکھنے والی اللہ کی آنکھ ہے مارنے والا اللہ کا مارنے والا اللہ کا مارنے والا اللہ کا مارنے والا اللہ کا قباہ کے ساتھ دل بولا ہے غواب مانتا ہے تو غواب مانتا ہے تجھے این اللہ نے دیکھا تجھے ید اللہ نے مانا کلو شیئن حالکن اِلَّا وَجْحَهُ نَخُ الْحُقُمُ اِلَئِهِ تُرْجَهُونَ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے سوائے اس کے چہرے کے اِلَئِهِ تُرْجَهُونَ اور تم نے لاؤڈ کے اسی کی طرف کو جانا ہے بندی آدھے نا فرانے دا حیاء کیوں کرے نا ہے جی مو متھے لگنے مردے لے کہندے مو متھے لگنے باہ 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 کبر اچھ کہندے مو متھے لگنے اٹھین دے لے کہندے مو متھے لگنے میزان دے کہیں کم میں آؤ نہیں سرات علی پھل کائنٹ پاؤنے میں لا یجوز واحد سرات علی پھل کائنٹ پاؤنے میں لا یجوز واحد سرات علی من قاتب علی علی جوان حضرت ابو بکر فرمائنے سرات علی پھل تو ٹپ کوئی نہیں سنکا جیتنے کی ابو تعالیم دا بچڑا لکھنا دے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک جملہ اور ایک کمال جملہ ہے میں کرنی اپنے سردار دی تعریف ہے جو میں کھاندہ ہوئیں گا کہ میرے سردار دی اور تعریف ہے جو ہر پہندے موچو نکلی ہے دشمن دے موچو نکلی ہے اپنے پرائے دے موچو نکلی ہے تو ایک جملہ ہے میں نے بڑا پسندے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک جملہ ہے اور فرمائنے کے علی کی محبت مخلوق کے لیے جنت ہے علی کی محبت مخلوق کے لیے جنت ہے مالک میرے بوجھوں کو اس کے ذریعے سے ہٹا دے اگر فرمائنے کے اگر محبت علی کا ارادہ کافر جہنم میں بیٹھ کر بھی کرے تو اسے جہنم کی آگ نقصان نہ پہنچائے ارادہ کرے اس لیے تو اللہ نے کہا نا لہو الحکم حکم اسی کے لیے وَاِلَيْهِ تُرْجَوْن تم نے لوٹ کے بھی اسی کی طرف آنا ہے میں زیادہ انہوں نے پکڑ جاوان ٹائم بھی قریب ہے اومن بڑھنا ہے نا زیادہ عمل کرنا لے ندسی بیٹھا ہی کو حجت انکار کی دے سو حجت بھی زمین دا خلیفہ علی زمین دا خریفہ نہیں علی آلمین دا خلیفہ جب زمین کے خلیفہ کا انکاری ہو وہ چھے لاکھ سال کا عمل اٹھا کر بھی جائے تو کافر زیادہ عمل کی وجہ سے بندہ مومن نہیں بن سکتا لا الہ الا اللہ پڑھنے میں سے بندہ مومن نہیں بن سکتا لوگوں میں سے ہیں کچھ جو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے آخرت تک ہے وما ہم بے مومنین ومومن نہیں ومومن نہیں ہے جو صرف اللہ پر ایمان اور آخرت پر رکھتے ہیں اللہ پر بھی رکھتے ہیں آخرت پر بھی رکھتے ہیں درمیان میں کسے تھوڑتے ہیں کہ مومن نہیں ہیں اکثر ممروں سے ایک بات کی جاتی ہے جو لا الہ الا اللہ جو پڑھنے وہ مشرک نہیں رہتا اس کا شرک ختم ہو جاتا ہے آدم نم جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے اس کا شرک ختم ہو جاتا ہے وما یؤمن اکثرہم باللہ اللہ وہم مشرکون میں نہیں بول رہا سورہ یوسف بول رہی ہے فرمایا ٹھے سارے بندے اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں ہوتے بھی مشرک ہیں اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں ہوتے بھی جب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا تو پھر وہ قسم اٹھا کر کہیں گے ہمیں اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں محلان قیامت کی بات ہو رہی ہے پوچھا گئے آتے ہیں امام سے یہ کون لوگ ہیں فرمایا جب علی کی ولایت کے منکرین کو اللہ اٹھائے گا مشرکین کے ساتھ عریقی ولایت کے منکر دائیں دیکھے گا مجوسی پائیں دیکھے گا یہودی سامنے دیکھے گا بھت پراس چیخے گا میں کہاں پھس گیا میں تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا لماغے روزے پڑھنے والا ان کے ساتھ مجھے کیوں اٹھایا جا رہا ہے قسم اٹھا کر کہے گا پروردگار تیری قسم میں مشرک نہیں آگے اللہ جواب دے گا ان میں اور تجھ میں فرق ہی نہیں یہ میری ساتھ کے منکر ہیں تو غدیر والی بات کا منکر ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بھی مشرک رہے مما ہم بے مومنین مومن نہ ٹھہرے چلو بھی محمد رسول اللہ ساتھ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ شاید ہم محمد رسول اللہ پڑھنے سے مومن بن جائے نہیں محمد رسول اللہ پڑھنے سے مسلمان تو بن گئے مومن نہیں بن سکے میں کیسے ہدایت کروں اس قوم کو جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئی وَشَاهِدُواْنَ الرَّسُولَ حَقْقُنُ یہ کافر ہو گئی اور یہ رسول کی گواہی بھی دے رہی ہے رسول دی گواہی بھی گتی نے کہ میری جو رگنی میں کسے نو کافرہ کھا میں اپنے آگ کوئی مومن ہوں مومن بننے کے لیے ایمان پہ صرف زندہ رہنا ضروری نہیں مرنا ضروری ہے دعا کرو خاتمہ ہر مومن کا بلخیر و بلحق کو یہ اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے رسول کی گواہی دے رہے ہیں ان کے پاس ہمارے واضح ارشادات پہنچے میں نے ظالموں کی قوم کو ہدایت کرنی ہی نہیں اور میں نے ظالمین کی قوم کو ان کی جدا یہ بنتی ہے میں ان پہ لانت بھی والملائکہ میرے ملائکہ جتنے بندے بھی ہیں یہ میں انہاں آکھا آئی نا کہ ہم مشرق ہیں قسم چاہ کے یہ میں میدان قیامت کچھ بندے آکھ سے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں اگر اللہ کہے گا یہ بھی آیت قرآن کی کچھ جاعت کا آیاتی وَقَذَّبْتَ بِهَا وَسْتَقْبَرْتَا وَقُنْدَ مِنَ الْقَافِرِينَ ہاں تم بھی تیرے پاس میری آیات آئی تھی تم نے پہلے چھتھلایا تھا پھر تتبر کیا تھا اس لیے تو تم بھی کافرہ میں سے ہو گیا یہ آیات کون ہیں محصوم فرماتے ہیں نانو آیات اللہ اس کی آیات ہم چودہ ہیں مولا امیر فرماتے ہیں آنا آیت القبرہ لوگوں اس کی آیات اور بھی ہیں لیکن آیات میں سے جو سب سے بڑی آیات ہے وہ میں علی ابن عبیتہ سمجھا رہی ہیں میری پاتھ بسم اللہ محمد رسول اللہ پریاوی مسلمان بن گئے تو مومن اہ اہ بابا علی پڑھنا پوسی میرے شیعہ سنی دوستو علی و علی اللہ پڑھنا پوسی کلمہ کہنے پڑھ دیں بولو سارا تے واجبے بھئی رولا جب کون ہی لگا بیٹھا ہو بولے کہنے کلمہ پڑھ دیں رسول تھا نا رسول ہوئے دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اگر صحابہ تیرے نزدیک میار ہدایت انتا صحابہ دا بھی مولا علی میرے نزدیک میار ہدایت لیتا علی دا بھی مولا رسول تو بیٹھا تھا کوئی نہیں میدان قیامت یہ رسول تیرے کو پچھ لیا کہ حضرت عمر بن خطاب کمرچ بے کے دو بندنوں آخا یا صلاة و خیروں من النوم تو سبھی گناتے پڑھ دا رہے میں سوالا کی چاکھا ایمان کنتو مولا دلیچی علی نا اوپر خراب مولا دلیچی علی نا اوپر خراب محمد رسول اللہ پڑھنے آل بندہ مسلمان ہوں دے مومن ہیں اے رابیوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں اللہ نے کہا انہیں کہو ایسا مت کہیں جو ہیں اتنے پر اقتفا کریں کہیں ہم اسلام والے ہیں چاہتے ہیں تو چانے دے اٹھتے ہیں تو اٹھنے دے یہ بتاؤ دے جس کا نام ایمان ہے وہ تو تمہارے قلوب میں ابھی داخل ہی نہیں ہو اور وہ ایمان کون ہے یہ جو جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان کل ایمان علی ابن ابھی تاری علید محبت علید ولایت ایمان ہے علی ولی اللہ ہے تو بندہ صاحب ایمان السماع السماع لتوحید والبصر لنبوت والفواد لنولایت یہ اللہ نے قان توحید کے لیے بنائے یہ آنکھیں نبوت کے لیے بنائیں یہ دل علی کے لیے بنائیں اس لیے تو کہہ رہا ہے شہادات کو چھپانا نہیں شہادات میں تین گوائیاں شہادت ایک شہادت این دو شہادات تین یہ تین گوائیاں چھپانا نہیں جو یہ چھپائے گا یقیناً اس کا دل بنہگار ہوگا اس کے دل نے علی کے ولایت کو قبول مولا زانو مولا امیر دی ولایت دے تو تمسکون بھی توفیق عطا فرماوے اقاہ دے حقہ دے نال آخرت دے بلندی درجات واسطے زیادہ تو زیادہ عمل سالک کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے معصیت خدا بندی تو بچاوے روز اپنا محاسبہ کرن دی توفیق عطا فرماوے معصوم فرمانے ہیں کہ یہ جی رہے تسی لوگ ہو یہ دنیا واسطے پیدا نہیں کیتے گئے آخرت واسطے پیدا دنیا واسطے اتنا بنا نتنا دنیا جو رہ نہیں آخرت واسطے اتنا بنا نتنا اتنا رہ نہیں لجات واسطے عقیدہ ضروری بلندی درجات واسطے عمل بس اتنا پسائب جملہ پہنچا بسم اللہ بسم اللہ پردہ ایک کو جملہ پہنچا چونکہ برادران میں اہل سنت سالے بھائیان دا ٹائم ہوگے تے انہیں دا آسان دلہ داری نہیں کرنی تے ایک ایک کو بھائیڈ سنو چا ایک آنچ آو نہیں چونکہ میرا اٹھوائی محمد ہے بڑے بڑے گناہوں کو آنسو دھو دیتا ہے حسین کرونا سادات و مومنین لاکھ ڈاؤنیں انشاءاللہ حالات پوری دنیا دے بیت کرو اصفہ ہیں وہ لوگ ہیں کافران واسطے بھی دعا کرکھے مسلمان مومن اندہی ہوئے مومن بلکہ مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے مومن وہ ہے جس سے کافر بھی محفوظ تو میرے شیعہ سنین دوستو حالات پڑے سامنے ٹرانسپورٹ تے باندے لوگ ڈبل ڈبل کرائے بھر کے آن دے پہن جو اید دھیاں نالاکھے اید ہوں بھی ہوئے جیدی دھیاں تے بہنن تے نال ہوئے اور تو آپ کو جڑا ساکھ ساکھو مولا امام اللہ امام آدھا کیتا ہے نا اوہے نہیں دی چنہ آئی چنہ آئی چنہ آئی نال ہر کوئی چنہ آئے ہونے باس چنہ آئی نال ہر کوئی چنہ آئے مولا زنگی کری میں ڈاڑی گوھوں تب سونی پہ لگ دی ہے آہ انشاءاللہ نسیب رابی چنہ آئی نال ہر کوئی چنہ آئے تی گندے آئی نال بندہ چنہ آئے نا اوہ انہیں اپنا کبلا ہاں ابنے مرجم پانی منگ گئے ہری آدھے میری دھی کو آکو شربت بنا رہا ہے کہ میں شربتی پیوہندہ بیٹھے کہ میں نے مولا ہندہ ہلکی کیے یہ تیرے ہاتھ اثر کر گئی تھا کہ میں شربت پیوہندہ بیٹھے کہ شربتی اب باس دعا کھانے دو پھلا ہاں آج ہی شربت پیوہندہ بیٹھے پیاری ابنے مرجم دو دیکھ کے ہاں دھا بیٹھے میں فرمائنے میں کوئی کوفہ چھوڑی تا نہ موہندہ ہی ہو کم اید تپا بھی تا کر سکنا ہے کہ اید تے تا میری اندھی اندیوال نہ کھلائے کوئی بندہ نوکری کرے کوشش کرتا ہے میں اپنے شاعر ہجھ کرا لوگ سفارشہ کروانے ہیں رشوت دے کے اپنے ٹرانسفر اپنے شاعر کرویں آمین علی اخلافت کی تھی ممبر مدینے نہ لوایا کوفے لوایا ڈرائے سار پوتھر مٹھے کریں ڈرائے بھا بھا مدینے مجھ میں مدینے مدینے پتہ مدینے مٹ بڑھے میں مدینے مٹ بھائیں مدینے مٹ بچ کیا ہے ختم ہو گئی میرے اسحے تھی مجلے سے حسان مٹ بڑھا بیٹھا دے بابا او میڈا مدینے چو مدین جاؤ کہ سلمانگا جنازہ پھڑھا ونالا بابا اجازت دے اصدرہ تابوت مدینے لے ویسو فرمینن میں اماموں کہ اوکم نے نا میڈا تابوت مدینے نا نیوائے میڈی کبر مدینے نا پڑھائے بابا کیوں سیادہ دے مائے کتو دی ماں دو شرام آئے مدینے لے ونیا کبری جوا کے بدلہ نوی کھٹا دے ہی وے دیدنے کے فرمینن جانہ نانے دی کبرت ونیا اپنے نانے دے مارے سردارو گا دویا تمتھے درام کے سلام کریں جیدے مزا بچ روانے روپ ہوئے جیدے مزا بچ ماتا میں ماتم کریں سوی میڈے سردارو کن سلام موسیقی موسیقی